دانت خدا کی دیوی بیش پہا نعمتوں میں سے ایک ہے ہرولینڈ ہجامہ گائیڈ میں ہمارا آج کا موضوع دانتوں کی صفائی ہے اور اس میں آج ہم آپ کو ایک بہت آسانی سے بن جانے والا ٹوتھ پاورٹر بنانا بھی سکھائیں گے جس کی مدد سے ہلتے دانت نہ صرف مضبوط ہوں گے بلکہ دانتوں سے خون آنے یا پائریا جیسے امراض سے ایک ہفتے میں ہی چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ خود اپنے صاف سترے دان دے کر بہتر محسوس کریں گے دانتوں صبح شام سب ہی صاف کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا برش ہی جرہ سین کا گڑھ ہے جس کو آپ رات کو دھو کر رکھ دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر دوبارہ استعمال کرتے ہیں ویسے تو سب سے اہم اور مفید چیز مسواک ہے لیکن شہروں میں رہنے والے ایسی کا آرامت شہر کو زیادہ پسند نہیں کرتے تو چلیے آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں جس پر عمل کر کے آپ اپنے برش کو کافی حد تک جرہ سین سے پاک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہر ہفتے اپنے برش کو اُبلتے ہوئے پانی میں نمک ڈال کر اچھی طرح سے اُبال لینے کی عادت بنا لیجئے اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت کسی چھوٹی پیالی میں لیمو کا رس اور پانی مکس کر کے اس میں اپنا برش ڈبو دیجئے اور صبح اٹھ کر اس سے دانت صاف کیجئے آپ اپنے چمکتے ہوئے دانت دیکھ کر خود حیران ہوں گے یاد رکھئے کھانا کھاتے ہی موں میں جرہ سین کی افضائی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ہر کھانے کے بعد لازمی کھلی کرنے کی عادت بنا لیجئے اب بات کرتے ہیں ایک بہت آسان سے ٹوٹ پاوڈر کی کیونکہ آج کل کی جو مصنوعی خوراک ہے نا اس نے ہمارے دانت اتنے کمزور کر دیئے ہیں کہ کم عمری میں ہی بہت زیادہ مسائل کا سامنا تقریباً سب ہی کو ہو رہا ہے یہ ٹوٹ پاوڈر ہفتے میں تین سے چار مرتبہ استعمال کیجئے اور خود اپنے دانتوں میں فرق محسوس کیجئے اس کے لئے آپ کو ٹوٹل تین اجزاء درکار ہوں گے ایک سب سے بہلا جز جو ہے وہ ہے یہ اصل میں فیرس سلفیٹ کی کلمیں ہوتی ہیں اور آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گی لیکن یاد رکھئے گا کہ آپ کو براؤن سی یا بلکل مٹیالی سی یعنی کہ مٹی جیسی نہیں لینی ان کا کلر گرین ہوتا ہے اور آپ یہی کلر لینے پر اسرار کیجئے گا دوسرا جز ہے پھٹکری اس کو آپ نے توے پر بریاں کر لینا ہے اور بریاں کرنے کا طریقہ اگر کسی کو نہیں معلوم تو بہت آسان ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ گرم توے پر پھٹکری کو رکھ دیجئے اور یہ پگل کر دوبارہ جم جائے تو آپ اس کو اتار کر محفوظ کر سکتے ہیں یہ ہماری بریاں ہو چکی ہے پھٹکری تیسرا جو ہمارا جز ہے وہ ہے نشادت ٹھیکری یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی تینوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے مثال کے طور پر اگر آپ پھیرہ کسیز جو ہے وہ دس گرام لے رہے ہیں تو آپ کو پھٹکری بھی دس گرام لینی ہے اور اس کے علاوہ نشادر بھی دس گرام ہی لینا ہے ان تینوں کو آپ نے پیس کر ایک پاورڈر کی شکل دے دینی ہے اور اتنا بھاریک کرنا ہے جتنا کہ ایک نارمل ٹوٹھ پاورڈر ہوتا ہے یعنی بہت باریک پیسنے کے بعد آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ جار میں رکھ لیجئے اور انگلی کی مدد سے اس کو استعمال کیجئے اس کے مسلسل استعمال سے آپ کے ہلتے ہوئے دان نہ صرف مضبوط ہوں گے بلکہ سفید بھی ہوں گے مسوروں اور دانتوں کے تقریباً سبھی امراض میں بے خط مفید ہے دانت کے درد کو بھی ختم کرتا ہے امید ہے کہ اتنی خوبیوں والا یہ پاورڈر آپ لازمی گھر میں بنا کر رکھیں گے تاکہ دے تک آپ کے دانت صحت مند رہ سکیں شکریہ